دیکھیں میں آج اتر پردیش کے رائے بھریلی اور انہوں زیلا اور فتہ پور سے اب ہم اپنی پوری جرنی کے بعد لوٹ رہے ہیں ایلا آباد کے طرح میں آپ کو بتا دو جس بریز کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ بریز یہ میرے دائیں طرف ہے فتہ پور فتہ پور جیلا سے جانے والا یہ بریز اور آگے انہوں زیلا یعنی ندی کے پار انہوں زیلا چالو ہو جاتا ہے اور جس بریز پہ میں کھڑا ہوں جہاں تک اس بریز کی میں بات کروں ایسے بتایا جاتا ہے یہ ایسا ایک بریز ہے جس کو سوون سرکار کے دوارہ تیار کیا گیا تھا ایسے لوگوں کا کہنا ہے اپنے پھنڈک سے بنائے گیا تھا اور جب سرکار کے دوارہ اس ٹائم پوچھا گیا کہ اپنے اتنا ایمانٹ آپ کے پاس کہاں سے آئے کہ آپ نے اس پھل کو بنایا تو سوون سرکار وہ دیکھو میرے سامنے ہے چنڈکا دیوی کا مندیر اس چنڈکا دیوی کے مندیر میں ایک بھبول کا جیسا پیڑ ہے ایسے بتایا جاتا ہے نیم کا بھی بگل میں اس کے ساتھ ہے تو جب انہوں نے اس پیڑ کو ہلایا اور جب وہاں پر انکم ٹیکس کے ٹیم پہنچے ہوئی تھی تو سوون سرکار نے پیڑ کو ہلایا اور اس نیم کے پیڑ سے پیسے گرنے لگی اس کا مطلب اب اندازہ لگائی ہے ایسے بتایا جاتا ہے لوگوں کے دوارہ اس پھول کے پیچھو کہانی ہے ایک ماتر فتیپور سے انہوں کو جھلت جھوڑنے والا یہ بریز ہے اس طرح میرے لیپٹ سائیڈ کی بات کروں تو بہت فیمس ایک گڑ کہا جانے والا پرائی برے لی ہے اور اس کے آگے ہے برے لی تمام جگہ ہم دورہ کر کے لوٹ رہے آس اور یہ دیکھیں میرے یہ ہے یہاں پر اس کو کٹری بولا جاتا ہے یہ دیکھیں کٹری کا مطلب آج کل جب پانی کم ہو جاتا ہے گنگا ندی کا تو لوگوں کے دوارہ یہاں پر کھیتی کی جاتی ہے دیکھیں پتلے پتلے خاص کی پونڈریاں بنی ہوئی ہیں اور اس میں لوگوں کے دوارہ لوکی کدو ککڑی وغیرہ کی کھیتی کی جاتی ہے اسے کو کٹری بولتے ہیں اور جب ہم کئی سکول کا دورہ کر رہے تھے تو یہ نکل کیا رہا تھا کہ بچے کئی دیو تک سکول نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ بچے اپنے پینٹ ستھات یہاں پر کام کرتے ہیں کھیتی کا کام کرتے ہیں یہاں پر ایسے بتایا جاتا ہے اور یہ دیکھیں بلکل کافی لمبا ہے میرے خیال سے ہاپ کلومیٹر سے زیادہ چوڑائی یہاں پر گنگا کی ہے جہاں تک میں خات کی بات کروں چنڈی گھاٹ کی لوگوں کی شردہ اٹوٹ شردہ ماں گنگا کے پڑتی دیکھنے کو ملتی ہے نمامی گنگے کے دورہ بہت اچھا پریاس کیا گیا سفائی کرنے کا لوگوں کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار آنے کے بعد کافی کچھ چینج ہوا آج یہ دیکھیں سامنے ہریالی بہت کھیتی گروت سب سے بڑھمنا جو مجھے اپنی جرنی میں یاد آتا ہے اور وہاں جمع گیا تو وہاں کی جو انورسٹی اور سکشہ کے میں بات کروں تو کھیت کھیت میں مجھے انورسٹی کھلوی نظر آتی ہے ساید اس بارے میں کچھ پلان کیا جانا چاہیے کہ واسٹ بک کیا وہ پیرامیٹر پر کھرے اترتے ہیں آج اپنے سیوگی یوگندر باچپی اور کئی لوکل پترکاروں کے ساتھ یہ میری آج سربے اتر پردیس انہاو اور فتیپور کے بیچ میں جوڑنے والے بریز چنڈی کا گھاٹ کے نزدیک سے میری آج چنڈی کا